جی جناب آگے آپ کا لیسن نمبر سیس تھانٹ جو یہ دو ملویں تھوا کو ہم نے ٹک ٹاک پہ یہ کیا تھا اس میں بات ہم نے کی یہ ورب ونیغ و بولیے آگے نیغ ونیغ ہوتا ہے ونیغ آنا انگلش میں کم تو کم آنا ونیغ جیسے کہ میں آتا ہوں میں آؤں تم علیف غیرہ کسی کبھی کہ آؤ آنا آئیں تو اس کے لیے ہم ورب یوز کرتے ہیں ونیغ تو ونیغ کو جب ہم نے جناب پریزنٹ پاس فیچر میں کیسے اسمال کر رہے ہیں تو دیکھئے پہلے پہ جو لکھا ہے کالے رنگ میں سارے موجودہ وقت آتا ہے سرخ میں جو ہوں کہ وہ گزرا ہوا اور سبز ہے جو آنے والا سبز باغ دکھاتے ہیں نا وہ آنے والا ہے اس لیے سبز میں لکھا ہے ٹھیک ہے جی تو دیکھئے میں آتا ہوں یا میں آؤں جو ویان ویان اپنے لفظ سنو گا جو ویان آؤ ویان ویان آؤ آؤ ویان اسی ادھر آؤ تو جو ویان ہے اس کا مطلب ہوتا ہے آنا جو ویان میں آتا ہوں جو ویان شے علی میں علی کے گھر آیا ہوں آتا ہوں جیسے کہ میں نے یہ دو مسائلیں لکھئے ہیں ایک لکھئے ہیں آویک موہ میرے ساتھ اور ایک لکھئے ہیں علی کے گھر شے علی تو جو ویان آویک دو میں تمہارے ساتھ آتا ہوں میں تمہارے ساتھ آؤں تو اس کے بولیں گے جو ویان اور اگر یہی بات ہم نے کرنی ہے گزرے ہوئے وقت میں کہ میں آیا تھا تو جو ادھرے لے گا جو آگے لے گا سوی جب ہم بولتے ہیں جب ہم بولتے ہیں جب ہم بولتے ہیں جب ہم بولتے ہیں تو وہ کے آگے نو لگانا ہے انو نہیں لگانا میں آیا تھا میں تمہارے ساتھ آیا تھا میں آیا تھا چھیک ہے جی تو یہ ہو گیا گزراؤ وقت آگے سبز میں لکھا ہے آنے والا وقت کہ میں آؤں گا آئی ویل کم تو اس کے لئے کیا بولیں گے جو ویان اتنے ہی بولنا ہے ویان دیکھیں اس میں بھی لکھا ہے ویان پورا بول کہ جو ویان آگے دغائے دغائے جو ویان دغائے آئی ویل کم میں آؤں گا تو غور کیجئے ویان 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 دغائے تو آپ نے یہ تین نفسیات کر رہے ہیں تو میں کا پریزیڈنٹ پالش پورا ہو گیا جو ویان لکھا ہوا نہیں ہے مگر میں نے آپ کو پہلے بھی جملے کروائی ہے کہ جب نفسی کو جملہ بنانا ہے تو پا لگا دیں صرف جب لکھنا ہے تو بولیں گے جو نو ویان دغائے پا پھر آپ نے نو ضرور لکھنا ہے مگر بولنے میں ضروری نہیں ہے تو ہو گیا جو ویان جو سوی وین جو ویان دغائے ٹھیک ہے جی آگے چلی تم کی بات کرتے ہیں جو کم تم آتے ہو چو ویان جیسے جو ویان تھا تو چو بھی ویان ہی ہے جو ویان میں آتا ہوں تو چو بھی ویان چو ویان آو ایک مو تم میرے ساتھ آؤ چو ویان شے علی تم علی کے گھر آؤ منہ گرنے تو چو نو ویان پا تم ماتتا ہو چو ویان پا آو ایک مو تم میرے گھر نہیں آؤنا ٹھیک ہے جی اور تم آئے تھے آپ یہ لاتا ہو گی ہے پاسٹ میں یہ کیا لفظ لگے گا ویان ویان ویانو ہر جگہ ویان ویان چو اے ویانو تم آئے تھے چو اے پا ویانو تم میرے ساتھ نہیں آئے تھے چو اے ویانو آپ ایک مو تم میرے ساتھ آئے ہو تو اسی طرح ہی جب اس کا ہم نے فیوچر مستقبل کا جب بناہنے گے کہ تم آؤ گے کسی کو بھی کہنا ہوگا تم کام پار آوگے تم میرے ساتھ آوگے تم گھر کب آوگے وغیرہ وغیرہ تو چو ویان دغا ویان اسی طرح ہی بولیے آگے دغا چو ویان دغا جیسے میں کے لیے بولا تھا جو ویان دغائے ہی در صرف دغا دیکھئے دغائے اور دغا تھوڑا سا ہے مگر آپ جب غور کریں گے تو یاد ہو جائیں گے جو ویان دغائے چو ویان دغا چھیک ہے جی چو ویان دغا پا ایک موان تو میرے نال نہیں آمنا چو ویان دغا شیعالی اوپا تم علی کے گھر آوگے یا نہیں ایسے مسالیں جتنی مردی دی جا سکتی ہیں آگے دیکھئے آپ کی بات کرتے ہیں چو تم اور وہ آپ وہ وہ نے وہ وہ نے وہ بول کے آگے نہیں لگا دیجئے جناب آپ میرے ساتھ آئیں وہ وہ نے موشے اب ایک موان آپ میرے ساتھ کھانا کھائیں وہ وہ نے شے موان آپ میرے گھر آئیں وہ وہ نے شے علی آپ علی کے گھر آئیں چھیک ہے جی منع کرنا ہے نہیں ہے تو وہ ہی سیدھا سا سین وہ نے کے بعد پا لگا دیجئے وہ وہ نے پا تو سین نہ آؤ آپ آئے تھے جب پاس کی بات کرنی ہے تو آپ ہیں آپ آئیں گے آپ آئیں گے آپ آئیں گے تو ہو گیا جو ویان دغائے جو ویان دغائے اور وہ ویان دغائے ویان ویان سارے فیوچر میں بولنا ہے صرف دغائے دغائے اور دغائے کا فرق ہے یہ تھوڑا نوٹ کر لیجئے گا ایک دفع میں سب رپیٹ کر دیتا ہوں تو یہ پہلا پیج ہے آگے چلتے ہیں جناب دوسرے پیج پہ تو جناب یہ آگے آپ کا سیکنڈ پیج پہلے پہ انہیں بات کی میں تم اور آپ کی ادھر بات کریں گے ہم وہ اور وہ زیادہ کی تو ہم وی کم ہم آتے ہیں نو وی نو ہم آتے ہیں نو وی نو ہم آتے ہیں نو وی نو اوت خواب آئی ہم کام پر آتے ہیں ادھر دیکھیں میں نے دو مسائلیں لکھی ہیں ایک کام پر اور ایک ڈاکٹر کے پاس نو وی نو شیلوں میں دیسان ہم ڈاکٹر کے پاس آئے ہیں نو وی نو اور ہم آئے تھے نو سم وی نو وی نو پاسٹ سارے ہیں جو گزرے بھی انہوں میں صرف وی نو لگے گا ہر جوابیں نو سم وی نو اوت خواب آئی ہم کام پر آئے تھے نہیں آئے تھے نو سم پا وی نو اوت خواب آئی ہم کام پر نہیں آئے تھے ہم آئیں گے وی وی کم نو وی آن دغون وی آن دغون وی آن پکل گانا ہے آگے دغون نو وی آن دغون شیلوں میں دیسان ہم ڈاکٹر کی طرف آئیں گے آگے دیکھئے وہ آتا ہے ہی کمز وہ آتی ہے شی کمز یا کسی کا بھی نام ہو علی آتا ہے مرد سنیہ سمینہ کوئی بھی وہ آتی ہے وہ کی جگہ نام بھی ہو سکتا ہے کسی بندے کا تو وہ آتا ہے ال ویان وہ آتی ہے ال ویان ال ویان اوت خواب آئی تو وہ آیا تھا یا وہ آئی تھی il est venu elle est venu elle est venu شیلوں میں دیسان il est venu اوت خواب آئی اسے درہ جناب آئے گا یا آئے گی il ou یا elle ویان دغا il ویان دغا اوت خواب آئی دو ماں وہ کل کام پر آئے گا elle ویان دغا پا اوت خواب آئی دو ماں وہ کل کام پر نہیں آئے گی ٹھیک ہے جناب آگے دیکھئے وہ جب زیادہ ہوں یہ تو ایک کی بات کی وہ آئے گا وہ آئے گی اگر وہ آتے ہیں زیادہ آئے تو il یا el ہیں il el ویانو وی آ نو il el ویانو اوت خواب آئی وہ کام پر آتے ہیں il ویانو شیلوں میں دیسان وہ کام وہ ڈاکٹر کی طرف آتے ہیں اور اگر وہ آئے تھے وہ آئے تو il son venu el son venu وہ آئیں تھیں وہ آئے تھے اسی طرح جی وہ آئیں گے یا وہ آئیں گی il ویانو دغون il ویانو دغون اور el ویانو دغون سیم ہو گیا جی دغون دغا دغون یاد کر لیجی ہر طرف آئے گا مستقبل میں تو وہ آئیں گے il ویانو وہ آئیں گی el ویانو شیلوں میں دیسان اور ڈاکٹری طرف آئیں گی تو سارا پیج ایک دفعہ پیٹ کر دیتا ہوں نو venu نو سم venu نو ویاندرون il یا el ویان il el est venu il elle ویاندرہ il زیادہ ہیں تو il یا ویانو il sont venu اور il ویاندرہ تو یہ آپ کا لیسن ہے اس کو یاد کر لیجی کوئی question ہے تو مجھے آپ comment کر سکتے ہیں موسیقی